آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چینے کہ پاکستانی شعبیز نسٹری کی سینئر ادھاکارہ دردانہ بٹ انتقال کر گئی دردانہ بٹ کرونا وارس کے باعث 83 برس کی عمر میں انتقال کر گئی دردانہ بٹ گزشتہ دو ہفتوں سے کرونا وارس کی تشخیص کے بعد ہاسپیٹر میں زیر علاج تھی ادھاکار خالد بٹ نے دردانہ بٹ کے انتقال کی تصدیق اپنے ایک سوشل میڈیا پیغام میں کی ہے انہوں نے لکھا کہ دردانہ اپا دنیا چھوڑ کر خالق حقیقے سے جا ملی ہیں اکلمند مزاہیہ بصیرت والی دردانہ بٹ ایک خاص رور تھی جو اب اس دنیا میں نہیں رہی ادھاکار کی پوسٹ پر سارفین کی بڑی تعداد دردانہ بٹ کے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہے اس سے قبل خالد ملک نے ہی ان کی علالت اور ونٹی لیٹر پر منتقل کیے جانے کے حوالے سے بتایا تھا کچھ روز قبل دردانہ بٹ کی بانجی ملیہ خان کی جانب سے جاری پیغام میں کہا گیا کہ تغمغہ امتیاز حاصل کرنے والی میری خالہ دردانہ بٹ اس وقت بہادری سے کرونا کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں بانجی کی جانب سے جاری پیغام میں مدعوں سے دعاوں کی اپیل کی گئی تھی دردانہ بٹ نو میئی نائنٹین تھوٹی ایٹ کو لاہور میں پیدا ہوئی دردانہ بٹ نے ادھاکاری کا آغاز ستر کی دہائی میں کیا دردانہ بٹ کے مشہور ڈراموں میں آنگن، ٹیڑا، ڈگڈوگی، تنہائیاں، ففٹی ففٹی، رسوائی، انتظار شامل ہیں دردانہ بٹ نے فیلم عشق پازیٹیو، بالو ماہی، دلدیاں گلنہ، خوشک پتے اور پرے ہٹلاو میں اپنی ادھاکاری کے جوہر دکھائے مزید انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے بخبر رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہے وہ جوک انٹرٹینمنٹ